Hey guys, I hope آپ سب لوگ بڑیا ہوں گے اور مزہ میں ہوں گے بھائی آج کچھ important topic کے related میں بات کرنے والا ہوں آپ کو پتا بھی ہوگا جو mostly social media پر active ہیں ان سب کو پتا چلی گیا ہوگا کہ like from last 10-15 days سے بائی کارٹ مالدیس trending میں چل رہا ہے یہ کیا سین ہے کہاں سے start ہوا یہ ساری چیز ہے اور اس کا result کیا ہوگا اور as a country ہمیں کیا کرنا چاہے and being a responsible season what should we do as of now تو بھائی سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے یہ جو یہ چیز ہے بائی کارٹ مالدیس تو تھوڑا سا بیک میں لے کے جاؤ آپ کو last year جب election تھے مالدیس میں تو وہاں کے جو president ہے I think ان کا نام ہے محمد مویزو ہاں ان کا نام ہے تو انہوں نے اپنے campaign میں ایک slogan دیا تھا India out policy ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ بھائی وہی سے start ہوا India out policy کیا تھی basically and آپ سب کو پتا ہے کہ اگر ایک you know گھر کا چھوٹا سا بچہ اگر اس کو کچھ بڑا بولنا ہوں گا تو اس کو پتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے support کرنے کے لئے تو envy کوئی ہوا بازی نہیں کہے گا تو کچھ reason تھے اس کی بیچے انہوں نے ایسا کیوں کہا even جب covid تھا covid کے ٹائم نے بھی انڈیا نے بہت support کیا بہت help کی مالتی اس کی and defendants میں بھی بہت help کیا but still even کہ ابھی بھی ہے ہمارے around i think around seventy five seventy to eighty کے اسپاس کچھ soldiers ہیں ہمارے ابھی جو ابھی مالدیوز میں بھی ہے تو ابھی انہوں نے یہ چیزیں بھولیے وہاں سے کہے انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ please آپ کی جو soldiers ہیں آپ ان کو واپس لے کے جاؤ تو اگر ہم مالدیوز کی بات کریں گے کہ ان کا جو source of income ہے نا basically one is fisheries and the second is tourism بس یہ دو چیزیں ہیں جہاں پہ ان کا gdp چاہے امپرو چاہے خراب ہو maximum انہی تو چیزوں پہ depend کر لیتا ہے fisheries and tourism تو یہ بہت important چیز ہے مالدیوز کے لئے ہیں then after اگر ہم بات کریں گے بھئی یہ پھر سے کیا ہوا جو مالدیوز بھائی کا trending میں آ گیا آپ کو یاد ہوگا ہے last week پرائم منسٹر مصر موڈی وہ لکش دیب گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے ایک فوٹو شوٹ کیا تو جس میں وہ لکش دیب کو بہت زیادہ پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو کہ بہت اچھی چیز ہے ہونا بھی چاہے سا we should promote our tourism in different ways آپ کو یاد ہوگا last year میں نے ایک سیریز بھی start کی تھی to promote different tourism of انڈیا whether that's agri tourism eco tourism یا جو بھی ہیں medical tourism میں نے بہت ساری چیزوں پہ بات بھی کی تھی last time پہ تو یہاں پہ بہت اچھی ایک development ہوئے کہ پرائم منسٹر نے promote کر رہا تھا لکش دیب کو لکش دیب کی اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نا انویسٹ کی ضرورت ہے لکش دیب میں آپ سمجھ لو میری بات کو پہلے گوھر سے انڈیا ایک بہت بڑی country ہے بہت بڑی like i can say it's a mix of countries یہاں پہ سب کچھ ہیں جو ہم دے سکتے ہیں say for example آپ نے ایورپ کا فیل لینا ہے you can go to کشمیر you can go to نورتیس بہت ساری جگہ پہ جہاں پہ آپ کو برکل ایورپ کا فیل ملے گا اور اگر ہم بات کریں گے لکش دیب resemble ہوتا ہے مالدیس کی جیسا but the only thing جو ہم تھوڑا بھر لیک کر رہے ہیں that is we don't develop the things very properly اگر ہم development کریں اپنی جیسی locations پہ تو بہت اچھی investment آ جائے گی یہاں پہ بھی تو ابھی latest جو development ہوئے اس سب چیزوں کے بارے میں وہاں کے جو مالدیس کی جو جب انہوں نے یہ فوٹو شوٹ دیکھا تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے جو پرائیم منسٹر وہ پروموٹ کر رہے ہیں اب وہ بندے نا compare کر رہے ہیں مالدیس کی جو official جو منسٹر سے جو top level کے منسٹر وہ compare کر رہے ہیں مالدیس اور لکش دیب کو ٹھیک ہے تو انہوں نے بہت کچھ گندی گندی باتیں بولی انڈیا کے بارے میں بہت گندہ گندہ تو اس کی وجہ سے آپ سمجھ لو کہ آپ کو بھی پتا بھی ہوگا لکش دیٹا اٹھا کے تیکھنے کے جو ٹوریسٹ زیادہ گئے تھے مالدیس میں they were from انڈیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ being a responsible citizens of انڈیا بہت لوگوں نے بہت اچھی چیز کی اور لوگوں نے سمجھو کسی کا trip بک تھا وہاں پہ یا کسی کو کچھ کرنے کے لیے official visit کے لیے جانا تھا یا کچھ بھی like mostly we can save tourism بھرپس تو سب لوگ انہوں نے بائیکارٹ کر دیا flats cancel کر لی اپنا جو plan تا وہاں پہ سب cancel کرتے good it's a very good thing ایک چیز میں بتاؤں گا یہاں پہ ہمیشہ نہ گولی سے کام مت کرو use your brains اپنی brain کو use کرو چیز خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے تو یہاں پہ بھی بات کرو جو فوٹو شوٹ ہوا تھا وہاں پہ چیک بھی کر لی نہ دیکھ لی نہ بھی اپنے جو prime minister ہیں انہوں نے ایک بھی بار یہ attack نہیں کہ مالدیز کو ڈریکٹ this is psychology پورا mind game چل رہا ٹھیک ہے تو اس situation میں اب ہمیں کیا کرنا چاہے چلو یہ بات تو بہت اچھی بات کہ ہم نے یہ چیز کر لی بائی کار کر لیا اچھی بات ہے سب سے پہلے اگر میں یہاں پہ بتا دوں مالدیز کی importance کیا ہے مالدیز کی importance ہے سی روٹ کیلئے بہت importance اگر ہم چلو یہاں پہ مکس کروں گا دو چیز اب یہ ساری چیز کیوں ہو رہے آپ کو پتا ہوگا کہ سب کو بتا ہی اگر بہت پیسہ بہانہ بڑھتا ہے سب کو پتا ہے مالدیز میں ایکشن ہوئے تھے جو پریزیڈنٹ ہے چینہ کے ساتھ بہت اچھے ہوئے تھے چینہ نے فنڈنگ کی محمد جو مویزو ہے وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہے تو بھائی اب اتنا سب کچھ دکھانا پڑے گا اب اپنے ایلیکشن بھی جیت لی آپ کچھ دکھاؤ یہ ایس برد چائنا تو یہاں سے ہماری جو ریلیشن خراب سٹارٹ ہونے لگی وہاں پہ پہ پہلے ایلیکشن پہلے ان لوگوں نے بلا انڈیا اوٹ تو بہت سارے چیزیں ہو رہے اور یہ سب مگر میں بتاؤں گا اس کا جھ ہے کچھ تھوڑا بہت ایک آئیڈیا میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں پہ اگر ہم انڈیا کی بات کریں گے چینہ چینہ کا انوالمنٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے چینہ بی نیپل شری لنکا میں بھی آپ نے دیکھا بھی شری لنکا میں بھی اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ افغانستان میں ان کے ریلیشن تالیبان کے ساتھ بہت اچھے ہے انویسمنٹ بھی آرہی ہے تالیبان کو چینہ سے تو پاکستان تو بولی جاؤ تو یہ سارے اور لائکوائز یہ پہ بھی امپورٹنس ہے مالدیز کی جو ہے سیر ہڑ کی تو آپ یہاں پہ وہ اٹھائک کر رہا ہے آپ سمجھو کہ کسی کہنے پہ سارے چیز یہ ہو رہی ہے تو پورا انفلنس آرہا ہے چینہ کا چینہ نے مالدیز کو بلا کہ آپ لوگ ایسا کرو ایسا کرو اپنی امپورٹنس کو بڑھانے کے لئے اپنی پریزنس کو بڑھانے کے لئے ٹھیک تو اگر ہم ریزن دیکھیں کہ اس کا تو چینہ ہی ریزن ہے میکزم ہم دیکھیں کہ جو بھی ہماری نیبر گنٹریز ہر جگہ چینیز کا ایسا زیادہ ہو رہا ہے تو ایسا سٹیزن اب یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہم کر سکتے ہیں اگر ہم چینہ کا پروڈکٹ لے رہے میکن بین پروڈکٹ پہ یاد بھی ہو گیا میکن انڈیا ٹھیک ہے ہماری کنٹری سی لکش دیب بھی بات کرو گا وہاں پہ سر راتن ٹیٹا نے کچھ انویسمنٹ کا پلان کیا وہاں پہ ایسے بہت ساری پلی انڈیا جو انویسمنٹ کر سکتے ہیں میک رول سیمبل بھی انویسمنٹ کر لائک وائز کشمیر میں انویسمنٹ کر سکتے جو ٹوریزم ایریا پہ پہ ان کو پروموٹ کرنے کی لئے تو we should promote pan india not a particular location بہت اچھا رہے گا سب سب جو اپنا جو گی ڈی 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 مالدیوز بین کے رسپونسیبل سکیزن اب آپ نے سوچنا ہے ان کے آپ نے کیا کرنا ہے تو آئی ہوپ آپ کو کچھ آئیڈیا لگ گیا ہوگا کیا کوئی چل رہا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو با بائی ڈیک کیر